انڈین ٹیم کا اوڈی آئی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا جو سکوٹ تھا اس کا اعلان آج ہونا تھا لیکن کیوں نہیں ہوا بھاتری ٹیم کے سکوٹ کا اعلان اس کے واضح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اندر کی خبر بتائیں گے پھر ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ بھئی اماد وسیم نے سی پیل کیریبین پریمیر لیگ میں دھماکے دار پرفورمس دے کر پاکستان کرکٹنگ کے سیلیکٹرز کو مجبور کر دیا ہے کہ چلے اب ایشا کپ میں نہیں بھی ان کا نام آیا تو ورلڈ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایشا کپ کے ایشا کپ میں پاڈیسپیٹ کرنے کے لئے پاکستان پہنچ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایشا کپ دو ہزار تیس کے جو میچز ہیں جیسے انڈیا واسس پاکستان کا بھی میچ ہے یہ آپ لوگ پاکستان میں کہاں دیکھ سکیں گے کن ٹی وی چینلز پر اور کن ایپس پر آپ دیکھ سکیں گے اس کے واضح سے بھی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈیو کے ساتھ محمد یاس حاضر ہے تو دوستو ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسنگ اور بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی مگر سب سے پہلے آپ سے نخواہ سے کہ ہمارا یوٹیب چینل کرکٹ ویڈیو کر دیجئے سبسکائب اور سارے سا بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا تاکہ ہر لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی افغانستان کرکٹ ٹیم فور دا فوس ٹائم ایور مطلب ہسٹری میں پہلی دفع افغانستان کرکٹ ٹیم راشد خان جیسے بڑے کرکٹر محمد نبی جیسے بڑے کرکٹر مطلب بڑے بڑے کرکٹر سے سجیوی افغانستان کرکٹ ٹیم جو وہ پاکستان پہنچ گئی اور ملتان پہنچ گئی ہے افغانستان کی ٹیم جو کہ وہیں دوسری تب پاکستانی ٹیم ملتان میں موجود تھی اور آج نپال کے ٹیم بھی کراچی سے ملتان پہنچ گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہیں پر ہی آپننگ سیرمنی بھی ہونی ہے تو میرا خواہد ہے غالب ساری ٹیمیں اسی لیے ملتان جا رہی ہیں کیونکہ آپننگ سیرمنی کی وجہ جبکہ جو افغانستان کا میچ ہے وہ تو لاہور میں کھیلا جانا ہے لیکن افغانستان کی ٹیم بھی ملتان پہنچ گئے تو بھئی بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں بڑی بڑی انٹرنیشنل ٹیمیں آ رہی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو سر لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیم میں مجھے ابھی کنفرم نہیں پتا کہ وہ پاکستان آئیں گی یا نہیں آئیں گی ابھی چونکہ پہلا جو میچ ہے سر لنکا اور بنگلہ دیش کا وہ ادھر ہی کھیلا جانا ہے سر لنکا میں تو پتہ نہیں اب یہ مجھے کنفرم نہیں آئے میں آپ جیسی مجھے کریکٹلی پتہ لگے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ سر لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ابھی آئیں گی یا ایک دو تاریخ تک آئیں گی وہ میں آپ لوگ کو آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گا وہی دوسری طرف اگر آپ لوگ بات کریں انڈیا کا او ڈی آئی ورلڈ کپ کا سکارڈ مطلب ایشیا کپ کے سکارڈ کا تو ابھارتی ٹیم نے اعلان کر دیا ہے لیکن ورلڈ کپ کے سکارڈ کا آج اعلان ہونا تھا انڈیا کے ورلڈ کپ سکارڈ کا لیکن آج بی سی سی آئی نے خبر دی کہ بھئی ہم اپنے او ڈی آئی ورلڈ کپ کے سکارڈ کا اعلان آج نہیں کرنے بلکہ تین سبتمبر تک اس ملتبی کرنے ہیں تین سبتمبر ہم اعلان کریں گے جس کے بعد جو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ بھئی دو سبتمبر کو انڈیا ورلڈ پاکستان ایشیا کپ کا میچ ہے کہی نہ کہی بی سی سی آئی کے جو افیشلز ہیں یا بی سی سی آئی کے جو بارٹری ٹیم کے جو سیلیکٹرز ہیں خاص طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی انڈیا ورلڈ پاکستان دو سبتمبر کا میچ ہو جائے ذرا دیکھ لیا جائے کونسا کھلیڑی کتنا پانی میں اور اس کے بعد سکارڈ کا اعلان کیا جائے کیونکہ سکارڈ کا اعلان آج ہو جانا تھا لیکن کیا نہیں گیا سکارڈ کا اعلان کچھ دیکھنا چاہتے ہوں گے شاید سورے کمار یادو کی فارم کو کہ بھئی وہ فٹ ایناف ہیں کہ نہیں پھر کچھ پلیئرز کی فٹنس کو دیکھنا چاہتے ہوں گے کیل راہل وغیرہ کی فٹنس کو سریع شائر کی فٹنس کو بھومرا کی فٹنس کو دیکھنا چاہیں گے لیکن یہ ایک بڑا ڈیسیجن لیا گیا بیشی صحیح کی طرف سے جو سکارڈ کا اعلان آج ہونا تھا اس کو تین سبتمبر تک ملتوی کر دیا پاکستان ان کے ذہنوں پر سوار ہو گیا کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو کتنی ٹکر دیتا ہے یہ سکارڈ اگر تو نہیں آراز سکا یہ سکارڈ پاکستان کو تو پھر چینجز کر کر جو ہے وہ پھر ورلڈ کپ میں اور تھوڑا تگڑا سکارڈ بنانے کی یہ کوشش کریں گے اس کے بعد ویڈیو میں بات کر لیتا ہے بھئی اماد وسیم اماد وسیم اس وقت کیریبین پریمیر لیگ میں ان ایکشن ہے محمد آمیر بھی لاسٹ نائٹ ان ایکشن تھے اماد وسیم بھی ان ایکشن تھے محمد آمیر نے اپنی گیند بازی کرتے ہوئے تین ہو چار ہو اس میں تیتے سنز ایکت تین وکتے اپنے نام کی لیکن جو اصل پرفومنس آئی ہے وہ اماد وسیم کی طرف سے آئی اور وہ بھی مزیدار بات یہ کہ گیند بازی میں نہیں بلکہ بلے بازی میں ہی اماد وسیم نے اپنی ٹیم کے لئے بلے بازی کرتے ہوئے کل چھتیس گیندوں پر آگر ہم لوگ بات کریں تین چوکے اور پانچ چھکوں کی مرسے آئی تنگ غالباً چوسٹ رنوں کی اننگز کھیلی ہے with the strike rate of one seventy five ملکہ چھتیس گیندوں پر چونسٹ رنوں کی اننگز کھیل دینا تین چھکے لگا دینا تین چوکے لگا دینا پانچ چھکے لگا دینا اماد وسیم جو ہے نا وہ پاکستانی ٹیم کے دربادوں پر دستک دینا ہے کہ بھئی مجھے کیوں ایشیا کپ کے سکوار میں نہیں رکھا اور اب کم سے کام اگر ایشیا کپ کے سکوار میں نہیں رکھا تو بھئی ورلڈ کپ کے سکوار میں رکھ لینا اور آئی تنگ پاکستان کرکٹ ٹیم نیڈ این آل راؤنڈر لائک اماد وسیم یہ جس طرح کے آل راؤنڈر ہیں ان کی ضرورت رہے گی پاکستانی ٹیم میں میں چاہوں گا کہ اماد وسیم کو پاکستانی ٹیم میں سلیک کر لیا جائے اور آخر میں بات کر لیتا ہے کہ بھئی ایشیا کپ دوزہ تیس کے میچز آپ کہاں دیکھ سکیں گے انڈیا ورسید پاکستان دو سپتمبر والا میچ آپ کہاں دیکھ سکیں گے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں ایسے انٹرنیشنل ہی بات کروں بھارت میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹ پر یہ میچز دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانی ویورز کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹین سپورٹ پر ان میچز کو لائب دیکھ سکتے ہیں اے سپورٹ اور پی ٹی وی سپورٹ پر آپ ان میچز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر لوگ ٹیپ میپ پر آپ ان میچز کو لائب دیکھ سکتے ہیں اور تماشا ایپ پر بھی آپ ان میچز کو لائف دیکھ سکتے ہیں تو بھئی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی بروڈکاسٹرنگ رائٹس جو ہیں وہ ان ان کے پاس ہیں یہ لوگ پاکستان میں میچز کو دکھائیں گے تو ان میچز کو آپ نے اگر انجوائے کر رہا ہے تو پی ٹی وی سپورٹس اے سپورٹس اس کے ساتھ تین سپورٹس یا پھر اگر آپ نے ایپ پر دیکھنا تو تماشا ایپ یا ٹیپ میپ پر بھی آپ کو یہ میچز لائف دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے گا بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا بہت جل ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنی دیت کے لوگاں خیال رکھے گا دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ